بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں توسیق عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹک سٹوڈیو ناظرین یہ جو ویلوگ کے شروع میں میں نے آیت پڑھی ہے یہ فیلحال پاکستان میں سو فیصد آج سچ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اگر ہم پچھلے دو سال میں سیاسی تجزیہ کریں اور اس پر نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک پارٹی کو ایک شخصیت کو بالکل کارنرڈ کیا گیا اور سپریس کیا گیا وہاں سے لے کر پھر الیکشنز کی تیاریاں اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ چلنا اور ایک پارٹی جس سے آپ نے جنڈا بھی آپ نہیں دکھا سکتے آپ بندے کی تصویر بھی دکھا نہیں سکتے آپ نے اس سے نشان بھی لے لیا آپ اس کا نام تک نہیں لے سکتے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پھر الیکشنز ہوتے ہیں الیکشنز میں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے ٹوٹل برقس آپ ریزلٹس قوم کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ تو چال تھی کرتا دھرتا کی یہ ان لوگوں کی تھی جو اپنی مرضی کا مینڈرٹ لانا چاہتے تھے اپنی مرضی کے لوگ اقتدار میں بٹھانا چاہتے تھے لیکن اب جو جس پلین کے تحت لوگ سیاست چھوڑ رہے ہیں اپنے عہدوں سے مصطفی ہو رہے ہیں یہ پلین ہمارے کم از کم جو علم میں جو بات سمجھ آتی ہے اقل میں یہ پلین اللہ تعالی کا ساتھ ثابت ہو رہا ہے کیوں کیونکہ پہلے نو مئی کے واقعے کو وجہ بنا کر لوگوں سے زبردستی وفاداریاں کروائیں گئیں اور زبردستی ان سے الادگیاں کروائیں گئیں سیاست چھوڑوائیں گئیں اور آج آٹھ فروری کو لوگ سامنے رکھ کے ذہن میں جو لوگ سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں اپنے عہدوں سے مصطفی ہو رہے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے کوئی اور کوئی وہ طاقت نہیں ہے طاقت جو بھی ہے وہ ان کے اگینسٹ بیٹی ہوئی ہے ابھی جیسے کل ہی جو آٹھ فروری کے الیکشنز ہیں ان کو گزرے ہوئے دس روز گزر جانے کے بعد ایک طرف تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو قومی اسمبلی میں واضح کامیابی نہیں حاصل ہوئی اور ساری جماعتیں مل کر مخلوط حکومت بنانے سے بھی گھبرا رہی ہیں تو دوسری جانب جو راولپنڈی کمیشنر ہے لیاقت علی چکٹا صاحب ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے جو الزامات اور جو انکشافات ہوئے ہیں انہوں نے ایک نیا پیڈورا باکس کھول دیا ہے ناظرین راولپنڈی سٹیڈیم میں جو کانفرنس کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈیویزن میں زبردست جو داندلی ہوئی ہے اس کا انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات واضح کی اور بڑے کھولی الفاظ میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ جو ازاد امید وران جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ تھے جو ہارے ہوئے دوسری پارٹی کے جو لوگ تھے نون لیگ کے پپلز پارٹی کے اس راولپنڈی ڈیویزن میں جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے جتوایا گیا اور جو جنرلی ازاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ تھے جو ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے ان کو ہرایا گیا تو یہ انہوں نے مزید اس میں اپنی کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ یہ میں نے یہ لیاقت علی چٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے پاکستانی قوم کے مینڈٹ کے اوپر ڈھاکہ ڈالا ہے اور یہ میں مزید اب بوجھ اپنے ضمیر کے اوپر کیری نہیں کر سکتا اور میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور پھر خیر انہوں نے اپنے اباوجداد کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے انگریزوں کے ساتھ انہوں نے جنگے لڑی اور اپنا بھی انہوں نے بتایا کہ سولہ سترہ گھنٹے وہ دن میں کام کرتے تھے اور بے تحاشہ انہوں نے کام کیے پچھلے کچھ دہائیوں سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری میری اور میرے اباوجداد کی خدمات صفر ہیں جب میں نے یہ کام کر دیا ہے الیکشنز میں جو دھاندلی ہم نے کی ہے جو مینڈرٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور جو پاکستانی عوام کے پیٹ میں ہم نے چھوڑا کونپا ہے یہی ان کے الفاظ تھے ان کا کہنا تھا کہ میں اتنا ڈپریسٹ تھا اتنا اس میں فرسٹریٹڈ تھا کہ میں پشتا رہا تھا کہ کل میں نے فجر کے ٹائم نماز کے وقت میں نے خودکوشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے اسی کانفرنس میں انہوں نے جہاں پر اپنی یہ ذمہ داری قبول کی انہوں نے دوسرے اہد دھران الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں اور کچھ سپریم کورٹ کے ان کے اوپر بھی الزام لگایا اور انہوں نے اپنا بھی اوپن لی کہا کہ مجھے بھی ارسٹ کیا جائے اور ان کو بھی سرعام فانسی دی جائے لیکن ان سارے الزامات اور انکشافات کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے زبردست طریقے سے تردید کر دی ہے نہ صرف تردید کی بلکہ یہ بھی واضح کیا کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کا کوئی عہدے دار کوئی بھی آفسر اس طرح کی دھاندلی میں ملوث نہیں تھا یہ پی ڈی ایم ٹو بناتے بناتے کھیل ان کے ہاتھ سے ایسے نکلا ہے ریت کی طرح سیچوئیشن ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اب ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ پاکستانی عوام قوم کی طرح سے دیے گئے مینڈٹ کو یہ عزت دیں اور اس کے مطابق حکومت بنائیں کیونکہ لیاقت ایلی چٹا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دوبارہ الیکشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے فارم فورٹی فائی فورٹی سیون جو جینون ہیں اوریجنل ہیں ان کو اگر دوبارہ پیش کر دیا جائے اور ان کی بیس پہ آپ کے نتائج جو شفاف ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور حکومت بنانے میں آپ کو پرابلم نہیں ہے تو پی ڈی ایم ٹو بناتے بناتے جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں وہ اب مخصص حکومت بنانے سے گھبرا رہی ہیں نہ صرف گھبرا رہی ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جی یو آئی ایف اور جماعت اسلامی اور دگر جو قوم پرس جماعتیں ہیں انہوں نے بھی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے الیکشنز کو مسترد کر دیا ہے اور اس میں ہونے والی دھاندلی پر کم از کم یہ جماعتیں اتفاق کرتی ہیں اب راول پنڈی ڈیویزن کے بارے میں یہ پریس کانفرنس ہونا اور راول پنڈی ڈیویزن میں ہونے والی کرپشن کا سامنے آنا پاکستانی سیاست میں کیوں ایک نیا چپٹر لے کے آیا ہے اور کیوں ایک نیا موڑ لے کے آیا ہے مزید ان کا بنا بنایا کھیل کیوں خراب ہوا ہے آئیے ہم راول پنڈی ڈیویزن میں جو نشستے ہیں ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ کتنی نشستے ہیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی اور کتنی نشستے کس پارٹی میں انہوں نے دھاندلی کر کے سامنے لے کر آئے تو راول پنڈی ڈیویزن میں قومی اسمبلی کی کل تیرہ اور صوبائی اسمبلی کی ستائیس نشستے ہیں راول پنڈی ڈیویزن میں قومی اسمبلی کی گیارہ نشستے نون لیگ نے جیتی ہیں اور ایک سیٹ ازاد امیدوار نے جیتی جو بعد میں نون لیگ میں شامل ہوا اور ایک یہاں سے قومی اسمبلی کی نشست پپلز پارٹی نے جیتی ہے ناظرین پنجاب کی ستائیس سیٹو میں سے پندرہ نون لیگ اور ازاد گیارہ ازاد امیدواروں نے یہ جیتی ہیں جیلم کی قومی اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستے ہیں جبکہ اٹک کی قومی اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی پانچ نشستے ہیں اور چکوال کی قومی اسمبلی کی دو اور صوبائی اسمبلی کی چار جبکہ راولپنڈی زلا میں قومی اسمبلی کی چھے اور صوبائی اسمبلی کی بارہ ٹوٹل نشستے ہیں اس کے علاوہ راولپنڈی مری کی قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی دو نشستے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے سیٹو کے حساب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کو دیکھیں اس سارے اس سارے ڈیویجن میں تو یہ بلکل گیم ان کے اُلٹ ہو گئی ہے اب ان کے ہاتھ سے ساری گیم جا چکی ہے ان کے پاس اب کوئی اپشن نہیں ہے نہ پپلز پارٹی وفاق میں بیٹھنے کو تیار ہے نون لیگ نے تھوڑا سا حوصلہ کیا تھا لیکن اب چونکہ پپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں ہے مولانا فضل الرحمان بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو اب وہ بھی انہوں نے بیعلان کر دے کہ وہ بھی وفاق میں نہیں بیٹھیں گے تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بخلاہٹ کا شکار ہیں اور کل تک جو اقتدار کے لیے انہوں نے جانے لی انہوں نے دھاندلی کی انہوں نے فساد کیا ملک میں فتنہ کیا اس سب کے باوجود بھی اب یہ اقتدار سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ اب جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے جو بہترین پلانر ہے وہ سامنے آ رہا ہے جانے سے پہلے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے آج پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح آپ لوگوں کی آواز نے پھونکی ہے آپ لوگوں کے پاس ایک ووٹ کی طاقت تھی وہ اس کا اپنے بھرپور طریقے سے اظہار کیا ہے اس کو استعمال کیا ہے تو جو اب اچھے حالات ہو رہے ہیں پاکستان کی قوم کے فیور میں جو چیزیں جا رہی ہیں اس سب کے پیچھے آپ لوگوں کا اتحاد ہے آپ لوگوں کی جو ووٹ کی پاور تھی صحیح ڈائریکشن میں وہ ہے علیمہ خان صاحبہ نے جو ریسنلی عمران خان سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کی قوم آپ کے لیے نکلی ہے اور بڑے نمبر میں نکلی ہے اور ووٹ انہوں نے ڈالا ہے حقیقت میں انہوں نے ووٹ کو عزت دی ہے تو ان کے چہرے پہ وہ رونک اور وہ خوشی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ایسے حالات میں خود کو مضبوط رکھئے اور اتفاق سے رہیں اپنے ٹھیک وقت پہ ٹھیک معنوں میں آواز بلاند کریں اللہ حافظ موسیقی